اب اہلِ بیتِ اتحار کو سمجھ لیجئے یاد رکھیں اہلِ بیتِ اتحار جب ذکر ہوتا ہے آلِ محمد کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں تین طرح کے لوگ شامل ہیں ایک ہے وہ آلِ محمد جن پہ صدقہ حرام ہے اور میں آج آپ کو خاص حوالہ دوں گا یہ آلِ محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان آ جاتا ہے تو مجمع البحرین یہ وہ شیعہ اور سنی کی متفقن علیہ روایات ہیں یہ مجھے توفہ ملا اور اس میں مجھے بہت پیاری حدیث ملی یعنی وہ حدیث ہیں جو شیعہ سنی میں متفق ہیں ایک سو پچاس نمبر صفحے پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بنی حاشم کے لیے صدقات حرام ہیں اِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ محمدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ الْنَّاسِ یہاں پہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں یہ قاضی وہ کیا ان کا نام ہے اس کے اندر دو تین ہیں آؤثر تو اس کا تبصرہ مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہوا ہے اور اس کا جوہنا محمد جعفر شاہ جوہنا وہ ہیں اہلت شیعو دوہزار ایک کی یہ پبلشنگ ہے کتاب تو اس کے اندر یہ دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں شیعوں کے ہام بھی اور سنیوں میں قاضی ابو یوسف کے نزدیک بھی حاشمی حاشمی کو صدقہ دے سکتا ہے غیر حاشمی کا صدقہ ناجائز ہے انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی یہی مسئلک صحیح ہے وہ آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں جو حاشمی ہیں جتنا رسول اللہ علیہ وسلم کی آل محمد میں جو بنو حاشم ہیں آپ ان کو صدقہ آپس میں دے سکتے ہیں لیکن ان کے لئے زکاة اور صدقات کسی اور سے لینا حرام ہے یہ شیعہ سنیس پر متفق ہیں اور اس پر انہوں نے سہولت بتا دی کہ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد خاص ہیں شاگرد آزم کہلیں آل محمد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہے بھئی وہ ازواج کو طلاق تو نہیں ہوئی نا تو آپ کے رہی عقد میں وہ خود کہتی ہیں کہ ہم آل محمد پر کئی کئی دن فاقع چلتے تھے تو یہ شیعہ سنیس سب مانتے ہیں کہ چاہے وہ زوجہ رسول ہوں یا بنی حاشم ہوں یہ دی مجمع البحرین یہاں پر بقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے کومنٹری لکھی ہوئی ہے اہلت شیعہ کے عالم نے کہ یہ سارے آل محمد میں شامل ہیں آپ سمجھ گئے اب جو آل محمد کی ہم بات کرنے گئے اب بات ہوں لگی دوسرا گروہ یہ وہ ہیں لوگ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بھائیوں میں چچاؤں میں جیسے عباس ہیں اور غالباً حارس ہیں بیسیکلی زہد ابن ارقم کی وہ صحیح مسلم کے حدیث جس کو امام نووی بھی لے کر آئیں وہ ہی اپنی ریاض و صالحین کے اندر بہت کلیر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ اہلِ بیجن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے ڈرائیا تھا نا کہا میں تمہارے پاس دو بہاری برکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کے اندرے چیزیں چھے حدیث ہے چھے ہزار دو سو بائیس نمبر حدیث ہے اور سلسلات العادیس و صحیحہ کے اندر بھی میں نے اس کو بہت مرتبہ حدیث کو بتایا ہے میں کوئی بتایا ہوں میں تمہارے بیچ میں دو باری برکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اولہما کتاب اللہ پہلی ان میں ہے اللہ کی کتاب ہے اس کو پکڑ لو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو والثانی عطرتی اہل بیتی میرے اہلِ بیت میرا گھرانہ میرا خانوادہ اہلِ بیت اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیتی آپ صاحب نے تین مرتبہ فرمایا عربی زبان میں بہت بڑا یہ وارننگ ہے ریمائنڈر ہے کہ میرے اہلِ بیت کے لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وارننگ دیتا ہوں ان کے ساتھ بالکل غلط نہ کوئی معاملہ کرنا یعنی اذکرکم اللہ یعنی اللہ سے درنا ان کے ساتھ کیسا لیندین معاملہ کرو گے تو زید بن عقم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے کیا ازواجِ رسول شامل ہیں علی ابن عبی طالب علیہم السلام یہ ہیں علی جعفر عباس عقیل یہ سارے وہ عباس چچا جو ہیں ادھر سے بیسیکلی اس وقت اب آخر میں تیسرا گروپ آ جاتے ہیں تیسرا گروپ وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت آگے چلی وہی درودِ عبرائیمی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہاں اس کو کنکلوڈ کرنے لگاؤں اہلِ بیت کا موضوع تیسرا گروپ وہ ہے جس کے بارے میں میں نے درود شریف بھی پڑھا اس کا ایک حصے میں تھا اور پھر میں نے آیتِ مباحلہ پڑھی جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اہلِ بیت میں شامل تھے پہلے سے صحابہ بھی تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھنے لگیں قرآن اتر رہا ہے ان کے لئے اہلِ بیت تمہاری تطہیر ہوگئی وہاں پہ بھی اس میں بھی شامل ہیں اس میں ازواج اور یہ گھرانہ بچے دونوں شامل ہیں اب خاص اور نیرو سرکل ہونے لگا ہے یعنی پہلے بڑی امبریلہ سب سے بڑی امبریلہ جی صحابی وہ تو بہت سکیٹرڈ فارم میں اس کو ایک خاص مقدس امبریلہ میں آگئے جن پہ صدقہ حرام ہے بنی حاشم مزید صدقہ اس کو صدقے سے اور شرنک ہوئے بنی حاشم کے بعد ازواج اور ضروریت اب مزید شرنک ہونے لگے ہیں تیسری سمجھیں کیٹیگوری آگئی یا چوتھی سمجھ لیں جن کے لیے آیتیں مباحلہ اترتی ہیں کہ لے آؤ یہ تمہارے ساتھ جو گھر رہے نا جگڑا کہ سچا کھونا جھٹا کھونا لاؤ تم انہیں کو اپنے بیٹے لاؤ اور تم اپنے بیٹے لاؤ وہ اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ وہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے یعنی ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ اور ہم اپنے آپ کو لائیں گے تم بھی خود کو لے کر آؤ اور پھر ہم مباحلہ کریں گے گڑ گڑا کے اللہ کیا گلتے جا کریں گے اللہ برباد کر دے لانتیں بیج دے آج کذابوں پر جھوٹوں پر اور بے شک یہ ہے وہ قصہ جو حق ہے سچی بات ہے سچا واقعہ تمہارا الہ ایک ہی ہے اللہ ہے وہ عزیز و حکیم ہے طاقت والا ہے حکمت والا ہے اور اگر یہ مکر جائیں پھر جائیں تو یاد رکھنا اللہ فسادیوں سے بلکل واقف ہے علیم ہے باخبر ہے یہ جی تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھیں اس آیت مباحلہ میں کس کا ذکر ہوا اب یہ ہیں وہ خاص اصحاب مباحلہ اہل مباحلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی تھا ذکر مگر ایک ہی عورت کو لے کر آئے اپنی بیٹی کو بچوں کا بھی ذکر ہے بیٹے کس کو لے کر آئے حسن و حسین کو لے کر آئے اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر آئے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کی نسبت صرف فرق اتنا ہے کہ نبی کو ہی نہیں علی کو لے کر آئے یہ چار ہی لوگ آئے ان چار اور پانچ میں آپ جس کی وجہ سے مشہور ہو گیا پنجتن پاک میں تو پنجتن کا غلام ہوں وہ اپنے نات بھی سنی ہوگی یہ جو لوگ ہیں اب یہ اہلِ بیعت میں وہ ہیں جو سب سے عالی مقام کے لوگ ہیں یقین نہیں آتا تو آپ جتنے میں نے اس اصحاب اور اہلِ بیعت کے تذکرے کیے ان سب کی زندگیاں کھول کھول کے دیکھئے گا آپ کو نظر آئے گا وہ سب ان کا سب سے زیادہ احترام ان سے سب سے زیادہ پیار کر رہے ہیں چاہے وہ ہماری مائیں ہیں چاہے وہ دیگر اصحاب ہیں جو بڑے بڑے کبار وہ صحابہ ہیں عمر جیسے کہہ رہے ہیں کہ حسین میرے بیٹے کو انتظار کی ضرورت ہے میرے مجھ سے ملنے کے لیے یا اجازت کی تمہیں اجازت بھی نہیں چاہیے یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں تو لہٰذا پتا یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسن اور حسین قرآن سے ثابت ہوا وہ بیٹے بھی ہیں صرف نواز سے ہی نہیں ہیں اور قرآن سے پتا چلا کہ یہاں کوئی فیورٹیزم نہیں ہے یہ صادقین صادقین ہیں سچوں کے سچے ہیں کیونکہ ورنہ ان پر لعنت ہو جاتی نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کہ کہا اللہ مہاولہ اہلی یہ ہے میرا گرانہ اس میں جواب نے کہا یہ ہے میرا گرانہ تو پتا چلا کہ یہ عالی ترین گرانے کے وہ پھول ہیں جس سے عالی کوئی نمونہ نہیں ہے اس وقت سبحان اللہ اسی لئے امام ابن کسیر جیسے کہہ اٹھے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کربلا اس وقت با خدا اس زمین پہ حسین سے افضل ایک بندہ بھی نہیں تھا کررہ احرس پہ سب سے افضل بندہ اس وقت حسین تھا یہ ابن کسیر کہہ رہا ہے جس کو ہمارے اہل تشیع و وہابی کہتے ہیں تو آج کے جو اہل حدیث ہیں وہ بھی کچھ شرم کھائیں سوچیں کہ آپ کے اہل حدیث بڑے کیا تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ کو جب حسین کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو آپ کی زبانوں سے حسین کے دشمنوں کے ذکر کیوں نکلتا ہے کبھی آپ ابن زیاد کے تذکرے کر کے اس کو بچا رہے ہیں کبھی اس کو بچا رہے ہیں شہید بھی مان رہے ہیں اور اس کو بھی یعنی آپ دو کشتیوں میں ٹانگیں کیوں رکھ رہے ہیں دو کشتیوں کے سوار ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر درمیان میں دریاں میں غرق ہو جائیں گے تو غرق نہ ہو اہلِ مباحلہ کو جانے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ چار درجے کسی بھی صحابی سے اوپر ہیں اور عام اہلِ بیت سے دو درجے اوپر ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آلِ جعفر عباس اور عقیل ہوئے ہیں اس سے بھی ایک درجہ اور اوپر ہیں یعنی چار درجے ٹوٹل تمام اصحاب سے یہ اوپر ہیں